اسلام علیکم دوستو کیا آج ہمارا پارسل آنا ہے ہم نے جو مغوائی ہیں جو ہمارے پر دفت تھیں وہ پہلے ہمارے پر تین پیر تھے تو ہم نے دوستو آٹھ پیر اور مغوائی ہیں ملتان سے تو ایک آپ کو وہ دکھائیں گے ایک تو وہاں را وہ پارسل آنا ہے دوسرے نمبر پہ آج آپ کو انتیز یہ فنچز جاوہ اور یہ چائنا ڈاو یہ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو آپ کم سے کم خرچے میں زیادہ زیادہ بریٹ کیسے لے سکتے ہو اور ان کو کون کون سی چیز آپ کھانے کے لیے دے سکتے ہو تو یہ زیادہ اچھی بریٹ کریں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تیاری بگارہ کر لیتے ہیں تو تھوڑے دیر میں پارسل بھی آجے گا بزار کے ایک دو کام ہیں وہ کر کے آجاتے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں ایک تو ہمارے پاس یہ ہے یعنی کہ پدینہ اور اس کے بعد گھیا ہے ہمارے پاس اور یہ جو دوستو یہ چیز ہے نا یہ ہے مرگیوں کی خوراک جو مرگیوں کو انڈے والی مرگیوں کو دیتے ہیں نا جس سے مرگیوں بہت زیادہ انڈے دیتی ہیں یہ وہ والی خوراک ہے اور آپ کے پاس اس طرح کی ایک مشین ہونی چاہیے تو آپ نے اور تیسی چیز ہم نے اس میں سے اس میں ملانی ہے روٹییں اور دوستو ہمارے پاس ہے یہ روٹی جو کل کی پکی ہوئی تھی یا جو آپ کے گھر میں روٹییں بچ جاتی ہیں آپ نے وہ بھی لے لینا ہے آپ نے ایک دو تین چار آپ نے اس طرح کی کوئی بھی چیزیں لے لینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے نا اس میں آپ نے پیس لینا ہے یہ والی اس طرح کی آپ کو مشین ہونی چاہیے تو آپ نے اس کے اندر جو ان سا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے کیونکہ وہ بری کھونگی تب ہی وہ پرندے کھا سکے پہلے نمبر پہ آپ یہ اس طرح سے تھوڑا سی خوراک لے لیں اور اتنی سی بس خوراک کافی ہے اتنے کے لیے بس اتنی سی ٹھیک ہے نا وہ آپ نے ڈال دینی ہے اس کے اندر اور اس کو ایسے 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 آپ نے چلانا ہے مائک کی تار پس رہی ہے مائک کی تار کو ایک سائٹ پر کر لیتے ہیں تو دوستو آپ نے اس کو ایسے ایسے چلانا ہے چلا کرنا اس کو آرام سے آپ نے پیس لینا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح اس طرح آگے پیچھے کریں گے نا تو یہ آرام سے پیس جائے یہ ٹھیک ہو گیا نا تو دوستو یہ خوراک جو ان کی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ اپنی جو ہے ہمارے پاس ڈاوز ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں فینچز اور جو ہمارے پاس ہے جاوا ان سب کو ڈالیں گے یہ تو آپ نے دوستو اس کو اچھی طرح سے ایسے مسل لینا ہے تو یہ نا ساری خلاق گیلی گیلی سی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایسے مسل لینا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دکھا دوستو یہ تیار ہو گئی ہے اب یہ ڈالتے ہیں ان کو تو دوستو ہم نے اس طرح سے تین پلیٹے لے لیا ہے اور یہ ہم نے اس طرح سے کر لیا تھا تو یہ ساری نمی جو انسی ہے وہ اس پراف کے اندر چلی گئی ہے اور یہ تھوڑی گیلی سی ہو گئی ہے تو اب ہم تھوڑ تھوڑی سپلیٹوں میں ڈالیں گے اور اپنی تینوں پرندوں کو یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے نا تو دوستو ہم نے برڈز کے لیے جو ہے وہ یہ دھیا اور پودینہ پیس لیا ہے اب اس میں پانی ہم جھولتا ہے وہ نچوڑ کر گرا دیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے جو باقی کے جو رات کو ہم نے بھگو کر رکھی تھی دانے وغیرہ وہ بھی شامل کریں گے دو دانوں کو پہلے دھول لیتے ہیں سکوال لیتے ہیں تو وہ شامل کرتے ہیں تو دوستو ہم نے اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے اب اس میں ہم نے دانے شامل کر دی ہیں اب اس میں شامل کرتے ہیں ہم کی جو ہم نے بڑی دیر سے بنا کر رکھی ہوئی ہے ایک دفعہ سے ہی اس میں کافت سارے مسالہ جات نکسی ہیں تو وہ ہم اس میں نکس کریں گے تو دوستو اس میں ہم جو جو کچھ شامل کریں گے آپ کو دخواہ دیتے ہیں یہ ہے جو ہم نے آپ کو یاد ہوا کہ ایک دفعہ ہم نے خراب بنائی تھی تو اس میں سے ہم نے چھانی سے خراب جو ہے جو بی بی کو فیڈ کرواتے ہیں وہ تھی اس میں چھانی سے ہم نے جو کچھ شامل تھا وہ جو موٹا موٹا اوپر رہ گیا تھا وہ ہم نے بچا کر رکھ لیا تھا اس کے علاوہ یہ ہے سمندری جھاگ جو پیس کر رکھی تھی اس کے علاوہ یہ زیتون کا تیل ہے ہم یہ شامل کریں گے اس کے علاوہ دوستو ہم یہ بھنک کے بیچ جو ہیں پیس کر اس خوراک میں شامل کریں گے ہم ویسے نہیں دیں گے پیس کر خوراک میں شامل کریں گے اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس ہے یہ جو مرنگا پاورڈر ہے یہ ہے اور یہ جو ان ساتھ دوستو میں نے چیزیں کافی سارے مسالہ جات جو ہے وہ پیس کر مکس کر کے رکھے ہوئے یہ بھی ہم ڈالیں گے کر دیا ہے تو اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں تو دوستو یہ خوراک اگر تھوڑی سی گھیلی تھی بھی تو ان ساری چیزیں ڈالنے کی وجہ سے یہ تھوڑی سی اب خوشک ہو چکی ہے کیونکہ سارا پانی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں سوکی ہوئی ہیں اور وہ سارا پانی ان سوکی والی چیزوں نے چوس لیا ہے اس کا تو اب یہ خوراک خوشکی ہے کوئی کہے گا کہ نہیں وہی گھیلی خوراک آپ ڈال رہے ہو تو پرندے بیمار ہو جائیں گے تو خوراک اب خوشک ہو چکی ہے تو اب ہم یہ ان سارے برڈز کو سارے پرندوں کو ڈالیں گے تو دوستو میرے جتنے بھی برڈز ہیں یہ وہ یہ والی خوراک بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ دیکھیں میں نے ابھی ڈالی ہے تو سارے ہی پرندے کھا رہے ہیں تو میں جب یہ خوراک کیونکہ میں نے اس خوراک بھی ان کو لگایا ہوئے تو یہ میں جیسے ہی ڈالتا ہوں تو یہ سارے پرندے جو ان سے خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں ادھر بھی چیک کریں دوستو اب سارے پرندے جو ان سے وہ شروع ہو چکے ہیں یہ کھانے کے لیے تو انساءاللہ اس سال جو اپری ڈچھی آئی گئی تو دوستو پرندوں کو سوٹ ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی اگرہ کچھڑکاؤں کر دیں گے کیونکہ گرمی کافی ہے تو پرندوں کو تھوڑا سکھ کا سانس ملے گا تو ہمارے پودے دیکھیں دوستو اس میں نیم کے نا کتنے سارے پودے اگ گئے ہیں تو ہمیں ہم ان کو ایسے اگنے دیں گے جب یہ بڑی ہو جائیں گی نا تو پھر ان کو اللہ کلوں میں لگا دیں گے موسیقی تو دوستو بس والے کا فون آ چکا ہے تو چلتے ہیں اپنا پارسل رسیف کرتے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا مقایا دوستو پارسل ہمیں رسیف ہو چکا ہے ہمارے پاس ڈبز آ چکی ہیں اور بھائی نے اس والے بیگ میں بھیجا تھا تو دوستو آپ کو بتاتے چلے آپ نے جب بھی یہ پارسل بھیجنا ہے کبھی بھی اس طرح سے کسی بیگ میں کسی شوپر میں نہیں ڈالنا ہوتا ہے آپ نے جسٹ ایسے سیدھا ہی کسی گاڑی والے کو پکڑانا ہوتا ہے تو پتہ نہیں بھائی کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی یا کیسے ہے بھائی اس طرح سے کبھی بھی اس ڈبے کے اوپر کوئی بھی تھیلہ کوئی بھی چیز نہیں گرانی ہے نہیں ڈالنی ہوتی ہے اگر یہ پلاسٹک کا ہوتا یا اس طرح کچھ ہوتا تو اس کا سانس بند ہو جانا تھا تو پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں لیکن چلو ہمارے پاس صحیح سلام اللہ خیر سے پہنچ گئی ہیں تو اب ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو دوست ڈبز جو ہیں وہ ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں ابھی یہ تھوڑا دیر اس سائٹ پہ ہٹ جاتے ہیں اور ان کو آرام سے جو انسا ہے نا وہ اپنی جگہ پر بیٹھ لینے دیتے ہیں کیونکہ سفر میں تھوڑی تھکاوٹ ہوئی ہوگی ان کو تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا دیر کے لیے کیلہ تاکہ یہ ایزی ہو جائے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اور آپ کو ہماری ڈبز کیسے لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ